دنیا کو کمانے میں غفلت کے ساتھ لگا رہا تو پھر تو اس کی جان نکالنے کے لئے کیسے سخت فرشتے آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ان کی روح نکالنے کے لئے کیسے آتے ہو ان کا آپ برداشت نہیں کر سکیں ان کا نہیں دکھاؤں کی اس طرف دیکھیں پھر جب کا میری طرف متوجہ ہو تو ایسی خفلاک شکل تھی کہ وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ اگر کوئی اور سزا نہ ہوتی تو اس کے لئے یہ بھی سزا کافی تھا پھر اس کی روح کو اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ یہ تمہارے جہنم میں یہ تمہارا رکھے کانا ہے تم نے اللہ کی لا فرمانیاں کی ہیں آج تو ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی بردہ تعلق ہوئے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے نظر نہیں آتا موت سے تھوڑی دیر پہلے وہ بردہ ہٹا دیتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے عمال سے کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت کرنی سکتا ایمان تو خیر پر ہوتا ہے اس لئے اب وہ نکلنا نہیں چاہتی روح اس کو زبردستی نکاتے ہیں ایسے کانٹوں کو کپڑے میں سے کھینچ کر نکاتے ہیں ایسے اس کی روح کو نکاتے ہیں پھر اس کو لے کر جاتے ہیں اور پھر جب آسمانوں کے طریف پہنچتی ہے کہ یہ فلا بدبخت کی روح ہے تو اس کو آسمانوں سے گھنی شکل نہیں دیتے ہیں ایمان والے کی روح کو تو اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو حضرت جمرین علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ پانچ سو فرشتے آتے ہیں اس کو مشہدلیاں سکاتے ہیں یہ تمہارا جنت میں ٹھکانا ہے اس کی روح پیچائن ہوتی ہے جنتی نکالو مجھے دو منٹ صبر کرو ایک دو منٹ تمہارے دنیا میں باقی ہیں تھوڑی دیر صبر کرو ابھی تھوڑی دیر صبر کرو پھر تمہیں نکاتے ہیں اور پھر جب اس کو ایسے نکاتے ہیں جیسے مکھت میں سے بال اور پھر اس کو لے کر وہ فرشتے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے جاتے ہیں جیسے دنیا میں جسم کو اٹھا کر لوگ چلتے ہیں ایسے فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں ہر آسمان پر اس کا استعمال ہوتا ہے یہ فلا مومین کی روح ہے مومین کی روح ہے اس کو آلہ علیہین میں لے جاؤ اب اس کا استعمال کا وقت آئے اس لیے قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہار جیت کریں ہار جیت کا تو وہاں پتا چلے گا دنیا میں اتحان میں فیر بھی ہو گیا تو کیا ہو جائے دل دوبارہ دے سکتا ہے ابھی شب اس دفعہ بھی فیر ہو گیا تو کیا ہو جائے وہاں فیر ہو گیا تو پھر پتا چلے گا کس کو کہتے ہیں وہ ہار جیت کا دن ہے حسرت کا دن ہے مسلم کافر تو اتنی حسرت کرے گا کہ یہ پورا بازو چوبا کر کھا جائے ایمان والے بھی حسرت کریں ایمان والے بھی کہ میں نے فلا وقت کیوں زائع کر دیا کتنی قیمتی زندگی اتنی ترقی کر سکتا ہے اور دعوت والے کام سے زیادہ ترقی پر کیسے ہو گی لوگوں کو جس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا چھوٹے کام کے لیے چھوٹے آدمی کو بھیجتے ہیں باز آدموں کے لیے حکومت کے آن لوگ جاتے ہیں کسی کام کے لیے خود بھول کے بادشاہ کو جانا پڑتا ہے اور کوئی آدمی جانا نہیں سکتا اور یہ تو بادشاہ کی بھی کوئی حسیت نہیں ہے امڈیاء کے سامنے جس کام کے لیے اللہ نے سوالاک نبیوں کو بھیجا تھا اور جس کام کے لیے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا اس کے برادر کوئی کام نہیں ہوئی اس کام کے لیے اس کام کے لیے اللہ نے سمت کو چنا ختم نبول کی وجہ سے اس سے جو اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اللہ کا جو خاص قرب حاصل کر سکتے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتے ہیں اس لیے تو بہرحال دین پر مہدت کرنا یہ اللہ کے لا مہدود خزانوں سے لینا اور دنیا پر میند کر کے افسر بھی بھر کے دنیا پر میند کر کے گھر سارا بھی بھر لیا تو یہ تو بچہ کا پریہ ہے یہ تو مہدود ہے اور آخرت کی نمتیں تو لا مہدود ہیں